بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان جلسے پر ذمہ داروں کے حلاف مقدمات کا فیصلہ جلسہ گہ میں آتش بازی کرانے پر ملتان کے سابق ایم پی اے شاہد محمود پر مقدمہ انتظامیاں کے ڈیڑھ سو افراد کے حلاف بھی ایف آئی آر کٹ گئی فردوس آشکاوان کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم کے کارکنوں کو ڈنڈے فرام کیے گئے فضل رحمان نے پولیس سے لڑنے کے لیے اقدامات کر رکھے تھے حالہ دھرا بنانا ان کا ایجنڈا تھا ہمارے مولانا نے حلوہ کھایا اور جلوہ بھی دکھایا جلسہ گہ میں آتش بازی کے باعث گودام میں آگ لگی ان سب کے حلاف کاروائی ہوگی وزیر آزم آج کلکت بلتستان کا دورہ کریں گے امران خان آج کلکت بلتستان کا بینہ میں تقریب حلف برادری میں شرکت کریں گے دورے کے دوران علی امین گنڈاپور اور سیخ اللہ نیازی بھی وزیر آزم کے ہمراہ ہوں گے ملتان میں حکومت کو شکست اب لاہور میں پاور شو ہوگا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کسی بھی جگہ حکومتی رٹ نہیں مولانا فضل رحمان کہتے ہیں امران خان کو عوام نظر نہیں آتے تو جلسہ کیا نظر آئے گا لاہور کا جلسہ حکومت کو گھر بیسنے کے لیے کافی ہوگا عوام نے سیلیکٹڈ کو مسترد کر دیا اہنیان ملتان کا مقروض رہوں گا یوسف رضا گلانی بولے ایسا تو عمریت میں بھی کبھی نہیں ہوا ملتان کی انتظامیہ نے بچوں کو بھی حراست میں لیا ملک میں گیس بہران سر اٹھانے لگا وفاقی کابینہ نے گیس کی قلت پر سی این جی سٹیشن کو گیس کی سپلائی بند کرنے کی منظوری دے دی وزرعظم نے گھرے لسارفین کو سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کرونا ویکسین درامت کرنے کی منظوری ایک سوک چاس ملین ڈالر مختص کرونا کے علاج میں محامن انجیکشن کی قیمت کام کر دی گئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 26 News یا آپ نے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newsST.tv